موسیقی ناظرین آداب میں حکیم محمد سعود عالم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ہمدرد صافی کے فائدے ہمدرد صافی میں استعمال ہونے والی جوڑی بھوٹیوں کے نام اور ہمدرد صافی کو استعمال کرنے کے طریقے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا ویڈیو کا اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہاں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہمدرد صافی ہمدرد کمپنی کی بہت ہی مشہور اور بہت ہی پرانی دوہ ہے یہ لیکویڈ یا سیرپ کی شکل میں ہنڈرڈ میلی لیٹر ٹو ہنڈرڈ میلی لیٹر اور فائیو ہنڈرڈ میلی لیٹر کے پیک میں بازار میں دستیاب ہے جو کہ بہت آسانی سے کسی بھی دوہ کی دکان اور خاص کر کی یونانی اور آئرویدک دکان میں مل جاتے ہیں ہمدرد صافی خون کو صاف کرنے والی آلہ درجہ کی دوہ ہے ہمدرد صافی خون کی خرابی یا موسم کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے کیل محاسے پھوڑے پھونسی گرمی کے لال اور سفید دانے چہری کی جھائیاں اور دھبے داد خارش خجلی نکسیر فوٹنا ناکس خون بہنا خسرا کنٹ مالا ایکزیما جسم کی سودش یعنی کہ جسم میں سوزن پتی اچھلنے پشاب میں جلن سوزاک آتش دائمی قبض اور طبیعت گری گری رہنا جیسی بیماریوں میں راحت پہنچاتی ہے ہمدرد صافی سفراوی سوداوی اور وغلغم امراض میں اس کا استعمال بہت مفید ہے اس کے علاوہ ہمدرد صافی سفید برس میں بھی مفید ہے ہمدرد صافی خون کی گرمی اور خشکی کو کم کرتی ہے ہمدرد صافی خون کے زہریلے اجزا اور فاسد مادوں کو نکال کر حیات نو بخشتی ہے ہمدرد صافی چہرے کو نکھار کر اس میں رونک اور جازبیت پیدا کرتی ہے ہمدرد صافی جسم کو تازگی دے کر ہلکا فلکا اور چست رکھتی ہے ہمدرد صافی اندرونی اور بیرونی طور پر اثر دیکھا کر انسانی صحت کو قابل رشک اور اسکین کو پرکشش بنا دیتی ہے ہمدرد صافی میں استعمال ہونے والی جڑی بوڑیوں کے نام سانا پتی تربود گلاب کے پھول برادہ سیشم سندل شرک گلوئی حریتا کی نرکچول چرہتا برگے کسونڈی مونڈی نیلکنٹی شہاترہ کچنال نیم برگے تلسی زرامباد دارو حلدی چوبچینی پوست کےکر سنخاولی سارپوخا اسبہ مغربی برہمی چاکسو بیک کاسنی اناب ریونچینی کنسفید شورہ دیسی اور ملے فرنگی یہ تمام جڑی بوڑیاں ہمدرد صافی میں ہمدرد صافی کو بنانے میں استعمال کی جاتی ہیں ترقیب استعمال ہمدرد صافی کو استعمال کرنے کے طریقے دس سے بیس میلی لیٹر دن میں دو بار پانی میں ملا کر پیئیں اور بچوں کو پانچ میلی لیٹر دن میں دو بار دیں ہری سبزی خوب کھائیں اور پانی روزانہ زیادہ مقدار گوشت مچھلی انڈا تیز مرچ مسالے ترش فل زیادہ ترش دہی لیمون کھڑائی اور اچار وغیرہ سے پرحس کریں ناظرین اگر آپ یہ دوہ لینا چاہتے ہیں تو اسے لینے سے پہلے ایک بار مجھ سے مشورہ کر لیں یا کسی نزدیکی حکیم سے رابطہ کر لیں ناظرین اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں اور اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو دن کے تین بجے سے رات کے 11 بجے تک کال کریں اگر آپ یہ دوہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو اس کی رقم آپ ہمارے ایک آئی کوریر بھیج دی جائے گی چونکہ ہمارے یہاں کیش آن ڈیلیوری کی سہولت نہیں ہے ہمارے ایک آن نمبر جاننے کے لیے آپ ہمیں وات سپ کریں